بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں ڈی کیٹ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بچوں سپیڈ آف ساؤنڈ کیا نام ہے بچوں سپیڈ آف ساؤنڈ اس کے ایم سی کیونز کی ڈسکشن ہم کرنے جا رہے ہیں میں نام ہے جیرین محمد عثمان مگل میں فزکس پڑھاتا ہوں اس کے کالیج انڈ اکیڈمی آف سائنس ڈیگرون فیصلہ بات میں بچوں اہلا ایم سی کیو بہت ہی آسان سیم سی کیو ہے کہتا ہے ویچ آف دا فالوئنگ ہیز میریمن ویلیو اف گیمہ گیمہ آپ کو پتا ہے مولر سپیسیفک ہیٹ ہوتی ہے یہ مولر سپیسیفک ہیٹ کونسٹنٹ پریشیر ٹو دا مولر سپیسیفک ہیٹ ایٹ کونسٹنٹ والیم کی ریشہ ہوتی ہے کہتا ہے سب سے کم ویلیو جو ہے وہ گیمہ کی کس کے لیے ہوتی ہے بچوں آپ کو یاد ہوگا آپ کی بکو میں نا ٹیبل بھی بنا ہوگا ہے ہی کہ کہ جو گیمہ کی ویلیو ہے وہ مولر تومی گیس کے لیے ون پوائنٹ سکس سیون ہوتی ہے ہی کہ پھر گیمہ کی won پوائنٹ فور ہوتی ہے ڈائی ایٹ آمی گیس کے لیے اور گیمہ کی ویلیو ون پوائنٹ ٹو نائن ہوتی ہے بچوں کس کے لیے کولی ایٹ آمی گیس کے لیے تو اب یہ جو تین ویلیوز ہیں یہ آپ لوگو نے زبانی کیا کرنی ہے یاد کرنی ہے اب خود آپ دیکھ رہے ہیں سب سے کم ویلیو کس کے لیے پولی ایٹومک کے لیے ہے سو یہ آنسر ہے پولی ایٹومک گیس ٹھیک ہے بچو پولی ایٹومک گیس اس کے بعد نیکسٹ ایم سی کیوں سپیڈ آف ساؤنڈ ان دا ایئر ایٹ ایسٹی پی تھری تھرٹی ٹو میٹر پر سیکنڈ ہے سپیڈ آف ساؤنڈ ان دا ایئر ایٹ زیرو ڈگری سیلسیس اینڈ فور ایٹی ایم کیا ہوگی بچو پہلی بات تو یاد دکھیں سپیڈ آف ساؤنڈ ان ایئر ایٹ ایسٹی ایم ہی کہا جی اس نے آپ کو دیئے تھری تھرٹی ٹو میٹر پر سیکنڈ سپیڈ آف ساؤنڈ ان دا ایر ایٹ زیرو ڈگری سیلسیس اینڈ فور ایٹی ایم بچو دیکھیں سٹینڈ آر ٹیمریچر جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے زیرو ڈگری ہے نا تو بیسکل ٹیمریچر تو اس نے زیرو ہی رکھا ہے تو پریشر کو اس نے فور ایٹ ای ایم کر دیا میری بات سنے بھائی سپیڈ آف ساؤنڈ انڈی پینڈ آف پریشر یہ آپ لوگوں میں پڑھا ہوا ہے سپیڈ آف ساؤنڈ جو ہوتی ہے یہ اے ایز انڈی پینڈ آف پریشر یہ تو پریشر کی اپر دیپینڈ ہی نہیں کرتی تو بچو اس کا مطلب یہ ہم نے کہا گزر لیکچر میں پڑھا ہوا ہے اس کا مطلب جو سپیڈ آف ساؤنڈ ہے وہ کتنی رہے گی وہ تین سو بتیس میٹر پر سیکن ہی رہے گی سو یہ آنسلیس آلفا ایٹ وارٹ ٹیمریچر دا ویلاسٹی اف دا ساؤنڈ ویل بی ڈبل ایٹس ویلیو ایٹس ویلیو ایٹس ویلیو ویلیو سیونٹی تھری کلون ویری ویری ایمپورٹن ایم سی کیوں بچو اگر اب آپ اس ایم سی کیوں کو ایک مرتبہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو آپ اس کو ڈائریکٹلی بھی سول کر سکتے ہیں بہت آسانی سے اگر آپ نے اس کو اب اچھے طریقے سے میری اس کونسپٹ کو سن لیں دیکھیں آپ کو ایسے کئی ایم سی کی اس شیٹ کے اندر نظر بھی آئیں گے اس میں اور آپ نے کئی سول بھی کی ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا بچو سپیڈ اور ساؤنڈ جو ہوتی ہے اس کا انڈر اوٹ ٹیمپریچر کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے پہلی بات تو یہ آپ کو مائنڈ میں رکھنی پڑے گی تو یہاں سے ایک بات کلیرلی نظر آ رہی ہے کہ پھر ٹی جو ہوگا یہ وی سکیر کے بھی کیا ہوگا ڈائریکٹ لی پرپورشنل ہوگا اگر سپیڈ کو دبل کرنیں گے تو اگر تیمپریچر کو دبل کرنیں تو بچو اس کا مطلب ہے دیکھیں گے اس ایکوئین میں دیکھا جائیں اس ایکسپریشن میں تیمپریچر کو دبل کریں گے اگر ٹو انڈر اوٹ کتنا ہوتا ہے بزاری بات انڈر اوٹو ہو جائے گا وہ ون پوائنٹ فور تو سپیڈ جو ہے وہ ون پوائنٹ فور ٹائمز انکریز ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح اگر اب میں آپ نے جو سے کہتا ہوں بچو کہ اگر سپیڈ دبل ہوئی ہے ٹیمپریچر ہمیں چار گنا بڑھانا پڑے گا سپیڈ کو دبل کرنے کے لیے کیونکہ ٹو کا سکیر فور ہوتا ہے تو اب یہاں پر ایک چھوٹا سا نوٹ بھی آپ سائٹ پر جا کے لکھ رہے ہیں شاید آپ نے ریگولر کلاس میں بھی لکھاؤ اگر سپیڈ این ٹائمز بن جائے نا یہ ایک شرٹ کٹ ہے یہ بھی یاد رکھیں ایف سپیڈ این ٹائمز ٹھیک ہے جی ایف سپیڈ بکمز این ٹائمز بچو اگر سپیڈ کیا ہو جاتی ہے این ٹائمز بن جاتی ہے ٹھیک ہے ایف سوڈیو ٹیمپریچر ویل بکم بچو جو ایف سوڈیو ٹیمپریچر ہوا کرے گا وہ برابر ہو جائے کرے گا این ٹائمز سکیئر ٹی یہ آپ یاد رکھ لیں یہ والا فارمولا بھی یعنی کہ اگر سپیڈ کو آپ نے جتنے گناہ بھی بڑھا ہے تو ٹیمپریچر کتنا بڑھے گا تو وہ آپ این ٹائمز سکیئر لیں گے ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ میں نے آپ کو بکایا تھا کہ سپیڈ کو اگر دو گناہ کریں ٹیمپریچر چار بڑھے گا دیکھیں تو یہاں پہ ٹو پوٹ کریں ٹو کا سکیئر چار ہی آئے گا تو فور ٹی آپ کا انسر آجے گا تو یہ بچو آپ نے ایک طریقے سے اس کو بس ذہن مشین کر دی جئے گا یہ آپ نے کو بہت کام آنے والا ہے بھی آگے آپ نے دیکھیں گے بھی ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اس نے کوئیسن میں کیا کہہ کرتا ہے کس ٹیمپریچر پر جو سپیڈ آف ساؤنڈ ہے وہ ڈبل ہو جائے گی جبکہ اس کا اوریجنی ٹیمپریچر ٹو سیونڈی تھری کلون تھا ٹھیک ہے اوریجنی ٹیمپریچر ہے ٹو سیونڈی تھری کلون تو آپ دیکھیں اگر سپیڈ کو آپ نے دبل کرنا ہے تو یہ شورٹ کٹ ابھی بھی آپ کو اوپر بتا کے آئے ہوں تو ٹو کی جگہ پر فور پوٹ کریں تو جب آپ فور پوٹ کریں ٹو کی جگہ پر سوریالی کی جگہ پر ٹو پوٹ کر دو دیکھو ٹی پنائے میں اس ایکول ٹو اینڈ سکیئر ٹی بات ختم تو اینڈ کتنا ہے دبل کرنا ہے تو یہ آپ لوگ کر دیں تو آپ کا آنسر آجائے گا فور ٹائمز ٹی تو پہلا والا جو ٹی ہے وہ ٹو سیونڈی تھری ہے تو آپ کا آنسر آجائے گا فور انٹو ٹو سیونڈی تھری کلون تو بچو آپ کے اس ایم سی کیوں کا آنسر ہے چار دی اب اس ایم سی کیوں کے ریلیٹیڈ کئی ایم سی کیوںز آگے آئیں گے جن کو میں کہوں گا کہ میرے پیارے بچوں میں اس کو سپیڈ لیں گزار ہوں گا اس کے بعد پریشر آف دائیرین ٹیمریچر بکمز فور ٹائمز تو سپیڈ کے پر کیا ایفیکٹ ہوگا اب پریشر کا تو سپیڈ کے پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہاں سپیڈ جو ہوتی ہے وہ انڈر او ٹیمپریچر کے ضرور ڈریکل پرپورشنل ہوتی ہے تو اگر تیمپریچر کو چار گنا کر دیں گے تو جو سپیڈ ہے وہ ڈبل ہو جائے گی تو پریشر کی ایسے کوئی فرق نہیں پڑے گا مگر تیمپریچر کی ایسے وہ ڈبل ہو جائے گی so your best answer is ڈبل اوکے بچوں next mcq a machine gun mounted on the tank moving at a 70 meter per second towards a target with a gun pointed in the direction of motion of the tank the muzzle speed of the bullet equals the speed of the sound if at the time of the firing the target is 1000 meter away from the tank then دیکھے یہ machine gun ہے اس کو ہم نے ایک ٹینک کے اوپر ٹھیک ہے ماؤنٹ کیا ہے اور وہ ٹینک جو ہے وہ موو کر رہا ہے ستر میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹارگٹ کی طرف اور اس کے اوپر جو گن ہے گن ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے ٹھیک ہے وہ ٹینک کی موشن کی ڈائریکشن میں ہے اب وہ کہتا ہے جو بلٹ وہاں سے فائر کی گئی اس کی جو سپیڈ ہے اگر وہ سپیڈ آف سونڈ کے ایکول ہو ٹھیک ہے تو اسی ٹائم پہ جب فائرنگ کی گئی ہے جو ٹارگٹ ہے وہ ہزار میٹر دور کھڑا ہوگا ہے تو بتائیں ان میں سے کونسی اپشن صحیح ہے پہلی بات ہم نے نکالنا ہے پہلے سب سے دیکھیں جب وہ فائر کرے گا تو سونڈ فائرنگ سے جو سونڈ ہے جو سونڈ پریول کرے گا وہ سونڈ کا ٹائم کیا ہوگا ٹی ایس ایکول تو ہوتا ہے بچوں ایس ابر بھی ہزار میٹر دور ہے ٹارگٹ سونڈ کی جو سپیڈ ہے وہ تھری فیفٹی اس نے کوئی ہوئی ہے میں نے اس کو سونڈ کے ٹو پائنٹ ایٹ فائف آنسر آگیا اچھا اب میں نے ٹائم آف بلٹ نکالنے فارم ہوتا ہے ایس ابر بھی ایس تو یہاں پر کتنے ہزار دیا ہوگا ہے ہاں اب جو وی ہوگی یہاں پر کیونکہ بلٹ اور جو ٹینک ہیں وہ دونوں سیم درکشن میں جا رہے ہیں تو ریلیٹیف ویلاسٹیز ایڈ ہو جائیں گی تو دونوں کی ویلاسٹی ایڈ ہوگی uallyЙ جو ٹائم ہے وہ 2.38 آ گیا اس کا مطلب بہت سafar جو ہے وہ زیادہ ٹائم نہیں کی ٹریول کرنے میں جبکہ بلٹ کا جو ٹائم ہوا ٹیئی پھلے جو AAA چٹانہ یڈینڈ کا ٹائم کم لے جبکہ جس کا ٹائم کم لے یہ جلدی پہنچ گے گی جس کا ٹائم مطلب یہ دیل سے پہنچ جائے گی تو اس کا مطلب بلٹ جو ہے وہ ٹارگر تک پہلے پہنچ جائے گی اس کا مطلب بلٹ سور ڈینٹ So your answer is alpha. Okay بچو. اس کے بعد next time سیکھو. The ratio of speed of sound in oxygen and in hydrogen at the same temperature. بچو یاد دکھئے گا کہ speed of sound in oxygen to the speed of sound in hydrogen اس نے پوچھی ہے. تو یہ relation ہوتا ہے speed of sound کا under root density کے ساتھ inverse relation. ٹھیک ہے density کے ساتھ. تو اب دیکھیں میں یہاں پر دکھوں گا density of hydrogen to the density of oxygen. ٹھیک ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ جو oxygen کی جو density ہوتی ہے وہ hydrogen سے 16 گناہ زیدہ ہوتی. تو میں نے oxygen کی density کی جگہ پر 16 times density of hydrogen لکھ دیا. یہ کٹ گیا. تو یہ آپ کا آنسر آگیا ہے 1 number 16. تو 1 number 16 کا جب آپ under root لیتے ہیں تو وہ بنتا ہے 1 number 4. So your answer is alpha 1 number 4. Very simple mc کیوں تھا. بک میں آپ کی جو effects of factors affecting the speed of sound one ہے نی ٹوپک. اس میں یہ ہے دوسرا effect of density والا اس میں آپ کی بک میں کی line بھی یہ لکھا بھی ہوگا ہے. speed of sound in solid is greater than speed of sound in gas کیونکہ modulus of elasticity solid کا سب سے نڈا ہوتا ہے liquid کا اس سے کم ہوتا ہے اور بچوں سب سے کم کس کا ہوتا ہے gas کا ہوتا ہے تو اسی لیے پھر speed of sound بھی solid میں سب سے نڈا ہوتی ہے liquid میں اس سے کم اور gases میں سب سے کم ہوتی ہے. تو اس کا آنسر ہے بچوں بیٹا. e of solid is greater than e of air. نیوٹن نے جو speed of sound calculate کی تھی اس میں جو error تھا بچوں وہ آپ کو پتا ہے 16% کا error تھا کیونکہ نیوٹن نے جو speed calculate کی تھی اس کا اگر آپ کو فارم میں یاد ہو وہ تھا just under root p over row ٹھیک ہے اور جو answer آئے تھا وہ آئے تھا 280 میٹر پر سیکنڈ جبکہ اللے پلاس نے جو calculate کی تھی sorry اللے پلاس نے جو calculate کی تھی وہ تھی under root gamma p over row ٹھیک ہے اور یہ تقریباً 333 میٹر پر سیکنڈ تو جب ہم نے ان دونوں میں error calculate کیا تو وہ تقریباً approximately 16% کا error آتا ہے ٹھیک ہے error لینے کا آپ کو طریقہ پتا ہے دونوں کا minus کر کے original سے divide کر کے ہم در سے multiply کروا دو error آجے گا ٹھیک ہے the speed of sound in the moist air اچھا پھر ایک اور بات یہاں سے Newton نے جو speed calculate کی اور لاپلاس نے اگر میں اب ان کی جو ratio ہے وہ ratio نکالوں تو v لاپلاس کو میں vl لکھلتا ہوں v نیوٹن کو میں n لکھلتا ہوں under root لاپلاس کی ہے gamma p over row جبکہ نیوٹن کی adjust p over row تو جب میں ان کو cut کروں گا تو یہ بنجھے گا under root gamma تو یہاں سے ایک چیز کلیر نہیں نظر آگی کہ v لاپلاس جو ہے یہ under root gamma times v نیوٹن ہے یہ اگر کہیں پر آگئے mc کی آگئے تو بچوں ہم کر لیں گے پھر ایک اور بات یہاں پر کہ لاپلاس کے مطابق جو sound wave زیر میں travel کرتی ہیں وہ adiabatic process ہے جبکہ لیٹن کے مطابق جو sound wave زیر میں travel کرتی ہیں وہ آئیسو تھرمل process ہے یہ آپ نے regular lectures میں ویسے بھی پڑا ہوا ہے اچھا اب adiabatic process جو ہوتا ہے اس میں جو modulus of elasticity ہوتی ہے وہ gamma p ہوتی ہے جبکہ یہ تھی adiabatic کی ea جبکہ modulus of elasticity جو آئیسو تھرمل کی ہوتی ہے یہ جسٹ پی ہوتی ہے تو یہ بھی mc کی بنتا ہے کہ modulus of elasticity for adiabatic process to the isothermal process تو adiabatic process کی gamma p آئیسو تھرمل کی p تو p p سے کرے گا your answer is gamma تو یہ سپیڈ کا relation بھی آپ mind میں رکھ سکتے ہیں اور یہ جو modulus of elasticity کی ratio یہ بھی آپ mind میں رکھ سکتے ہیں اور یہاں سے clear لی نگر آری کہ adiabatic جو modulus of elasticity ہوگی وہ e i times gamma کے برابر ہوگی ٹھیک ہے e i into gamma کے برابر ہوگی تو یہ اب آگے mc کی آئیں کہ different ہم اس میں دیکھیں گے بھی ان کو یہ بھی آپ سائٹ پر note بھی کر سکتے ہیں the speed of sound in the moist air as compared to the dry air بچوں moist air میں speed of sound زیادہ ہوتی ہے یہ dry air میں دیکھیں پہلی بات ایک بات تو یاد دکھیں density جتنی زیادہ کم ہوگی speed of sound اس medium میں اتنی زیادہ ہوگی کیونکہ v is inversely proportional to under root density یہ تو بات آپ نے پڑی ہوئی ہے اگلی بات density of water vapor water vapor is less than that of air اب آپ کو پتہ ہے کہ جو water vapors ہوتے ہیں ان کی density جو ہوتی ہے وہ air سے کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو density of the air mixed with water vapor پھر کیا ہو جائے گی less than that of the dry air ہو جائے گی تو یہاں سے ہمیں پہ چل گیا speed of sound جو ہوتی ہے moist air میں وہ کیا ہوتی ہے dry air سے زیادہ ہوتی ہے تو بچوں آپ کی اس mcq کا answer کیا بن گیا moist air میں speed of sound زیادہ ہوتی ہے as compared to dry air تو بچوں آپ کہاں سے چار دے اس کے لئے which of the falling has maximum audible range سب سے audible range بچوں جو ہوتی ہو dolphin کے ہوتی یہ information based mcq تھا according to newton when sound wave move from one through the air کس کی بات کر دی newton کی تو ابھی میں آپ کو پتہ تھا newton کے مطابق کون سا process کے تحت sound travel کرتی ہے اس کے بعد speed of the wave in the medium is 250 50 waves پاس کرتی ہے medium سے 10 second میں wave kتنی ہوگی پہلے بھی سنہ کا mc last lecture میں کر چکے ہیں lambda is equal to v over f f is equal to n over e to just v t over n to bach answer آج which of the falling changes when wave changes medium یاد wave جب ایک medium سے دوسرے medium میں جاتی اس کی frequency میں کبھی تبدیلی نہیں آتی اس کی speed میں تبدیلی آتی so your answer is delta جب water wave water wave passes from deep water to shallow water water waves deep to shallow deep deep ہوتا زیادہ گہرہ پانی shallow ہوتا کم گہرہ پانی تو جب وہ deep سے قسم میں آتا ہے پہلی بات تو یاد دکھئے کہ جب بھی water اس میں وہ sound کی بات نہیں کر رہا water کی بات جب بھی water deep to shallow آئے گا تو deep میں اس کی wavelength ڈیگریز کر جائے گی اس کی speed بھی ڈیگریز کر تی ہے مگر medium chain انہیں سے آپ کو پتہ frequency میں تبدیلی نہیں آتی frequency تو vibrator کی frequency بھی depend کرتی 10th class میں آپ نے یہ last topic جو ripple tank کا تھا اس میں یہ لکھا موڈل of elasticity اور density کے اوپر depend کرتی ہے اس کو compressibility بھی بولتے ہیں اور انرشیا بھی بولتے ہیں اگر compressibility کی option اور inertia کی option ہوتی تو ہم وہ بھی لگا تھے answer پھر ہم اس کے لئے ہاس mcq کو سمجھ نا پڑے گا اس کے بعد بچے تو اس کا answer ہے جی Charlie a hospital uses an ultrasonic scanner to locate tumors in the tissue the operating frequency بھی دے دی گئی اور tissue میں speed of sound بھی دے گئی یہ لیمڈا نکال لیمڈا is equal to v over f بات ختم v ہے 1.7 into 10 is to power 3 frequency 4.2 into 10 is to power 6 آپ اس کو calculate کریں گے میرے پیارے بچو آپ کا answer آجے گا وہ تقریبا آجے گا چار ضرب 10 کی power minus 4 میٹر very simple mc calculate تو سکتے the velocity of the sound increased by approximately when the temperature is raised by 10 degrees celsius speed of sound in at any temperature براب ہوتی ہے vt is equal to v node plus 0.61 t is equation related bho mc bach 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 3 4 meter per second یا 3 33 meter per second 3 32 meter per second let's suppose ہی 0.61 temperature 10 degree ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ 3 32 تو یہ پہ دے گا اس نے value پوچھ ہے اس نے آپ سے پوچھا کہ velocity of sound یہ نہیں کتنی تھی 3 32 کتنی increase کر جائے گی اب اس کو 10 سے multiply کروا دیں گے تو دیکھو نا 0.61 کو 10 سے multiply کروا 6.1 times increase نہیں کر گی تو بچھو آپ 6.1 times meter per second increase کی ہے تو جب اس کو centimeter میں convert کرتے ہیں تو آپ کو پتے ہم کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں hundred سے multiply کرواتے نا وہ بن جانا 6.1 6.1 6.10 centimeter per سیکنڈ مگر سینٹی میٹر پر سیکنڈ والی option ہے ہی نہیں ہے تو آپ اس cancel لگا دیں گے ڈیلٹا اگر میں کہتا 10 کی جگہ پہ ہنگر لکھ دیتا اب آپ کا آسر نہ تھا 61 میٹر پر سیکنڈ اگر میں 1000 لکھ دیتا پھر وہ آجنا تھا 610 میٹر پر سیکنڈ یہ ریگن دیتیل میں ڈسکس کیا ہو ہے جو سب سردہ ان میں سے مو کرے گا تیزی سے وہ ہے ان فرا ریڈ کیونکہ جو ان فرا ریڈ ہیں یہ تو لائٹ ویویوز ہیں سوری الیکٹر مگنیٹک ویویوز ہیں کون سی ویوز ہیں الیکٹر مگنیٹک میں تو وہ الیکٹر مگنیٹک آپ نے کو پتا ہے کہ سپیڈ آف ساون ہوتی ہیں سپیڈ آف لائٹ سے ٹیمیل کرتی ہیں سب سے زیادہ فریکوینسی میں سے کس کی ہے الٹرا سونک کی میں آپ کو بتا کے بھی آئے تھا سب سے زیادہ ہوتی ہے بچہ وہ یاد رکھے گا آلٹرا سونک کی تو فریکوینسی سب سے زیادہ ہوتی تھی اور سب سے کم انفراسونک کی ہوتی تھی فریکوینسی تو سب سے زیادہ انفراسونک ہی ہوگی نا اوکی نیکسٹ جب ہم نے ویویوز کا ٹوپک پڑا تھا تو یہ انفراسونک انفراسونک یہ ہم آلڈی ڈسکس کر چکے ہونے کافی اوکی بچو اس کے باہد دا الویوز سون ایر ایسی تی تی اگر 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 نیوٹل سون بھی بیٹا 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 گیا تھا اسے نکالی سون ایسی میٹر پر سون ایسی بیٹا سون ایسی فرمیل ایسی فرمیل سون ایسی 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 سی دیکھیں اس کیمپریچر پر وہی بات تی ایسی 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 سکیل تی اب ایسی اس نے بول دی ہے 1.5 1.5 سکیل انٹو تی 1.5 سکیل لے اور ٹائم اس نے آپ کو دی دی ہے 27 پلس 273 ٹھیک ہے پر لے جی بچو اب آپ پتہ جو 1.5 ہوتا ہے یہ 1.5 کا سکیل کتنا ہوتا ہے 1.5 کا سکیل ہوتا ہے بچو 2.25 کتنا ہوتا ہے 2.25 اور یہ ہے 273 پلس 27 تو بچو آپ کو پتہ ہے یہ 300 بنتا ہے تو جب آپ اس کو ملٹیپلائی کرواتے ہیں 300 کو 2.25 سے تو بچو آپ کے پاس جو آنسر آتا ہے یہ آتا 6.75 کلون تو جب ہم نے اس کو ڈگری میں کرنے ہے تو میں کر دوں گا دوبارہ اس میں سے 273 منس کر دوں گا تو بچو میرے پاس جو آنسر آئے گا 402 degree Celsius آجائے بات ختم very simple سیم سی پہلے دنسٹی کو آپ اتنا انکریز کر دیں گے تو ریشو رو ٹی اوور رو نوڈ کیا ہوگی پہلی بات بچو یاد رکھئے گا اگر ہم temperature کو آپ دیکھیں 0 degree Celsius 273 Kelvin ٹھیک ہے 0 degree Celsius 273 Kelvin ہوتا ہے نا اچھا آپ نے اس کو کتنو کر دی ہے 273 کر دیا 273 کا مطلب یہ ہے جب آپ اس میں 273 یہ بنجھتا ہے 546 Kelvin یعنی کہ آپ temperature کو basically double کر دیا ہے double کی ہے بتاؤ بھائی temperature کو کیا کر دیا ہے double کر دیا تو جب temperature کو آپ double کر رہے ہے ٹھیک ہے تو کہت دینسٹی کی جو ریشو ہے وہ کس کے برابر آئے گی تو دیکھیں ہمیں فارولہ پتا ہے کہ اچھا تو اب دوچھو دیکھیں آپ نے temperature کو کیا کر دی ہے جب آپ نے temperature کو کر نا ہے دبل دینسٹی جو ریشو ہے کہتا ہے وہ کس کے برابر ہو گی بچو دینسٹی دینسٹی ریشو کیا ہو جائے کیونکہ آپ temperature کو بڑھا دی temperature کو ڈبل کر دی ہے تو جب دینسٹی ہے ہاں ہونے ہے تو بچو جو دینسٹی ہے وہ رو ٹی اور رو نور جو ہوگا وہ کیا ہو جیگا ون ور ٹو ہو جیگی سو یہ آنسر is چار دی نیکس ہائٹس is جی بچو سپیڈ آف ساؤنڈ جو ہوتی ہے یاد دکھے گا وہ فریکوینسی کے اوپر دی نی ایسے کر کیونکہ ایکی میڈیا میں سپیڈ تو کونسٹ رہتی ہے تو فریکوینسی دیکھیں ڈبل ہو بھی رہی ہے تو ویگلنٹ کیا ہو جائے گی تو فریکوینسی اس کے بعد ساؤنڈ وییوز has maximum velocity in solids سویڈ سویڈ سب سے زیدہ ہوتی ہے الفان سر ہے لائپلاس کے مطابق ساؤنڈ ویز جب travel کرتی ہیں وہ ایڈیابیڈ process کے تحت تحت ڈریول کرتی ہیں ساؤنڈ take Some time travel From one place to other place this time will be maximum during سب سے زیادہ ٹائم لے گی ونٹرز میں اس کی وجہ کیا ہے ہاں جی کیونکہ سردیہ میں بچوں آپ کو پتے جو temperature ہے وہ degrees ہو جاتا ہے اور speed of sound بھی کیا ہو جاتی ہے degrees ہو جاتی ہے اور sound جو ہوگا اس کو پھر travel کرنے میں زیادہ ٹائم لگے گا so your answer is Charlie next MC کی بچوں sound travel faster in the moist air because اس کی کیا وجہ ہے ابھی آپ کو اوپر بتا کے ہے تھا کیونکہ density of moist air جو ہوتی ہے وہ dry air سے کم ہوتی ہے یہ آپ لوگوں کو میں نے اوپر بتایا بھی تھا وہ اوپر بقیدر لائن دکھی ہوئی تھے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ratio of isothermal modulus of elasticity ٹھیک ہے to the adiabatic modulus of elasticity ہاں جی تو isothermal divided by adiabatic یہ بھی آپ کو اوپر بتا کے ہیں isothermal elasticity just P ٹھیک ہے جبکہ adiabatic تھی gamma P تو یہ P P سے کرتا تھا تو آپ کا answer بکتے تھا one number gamma your answer is Charlie if atmospheric pressure is double speed of sound بھائی کوئی فرق نہیں پڑے گا same رہے گی if speed of sound at zero degree Celsius three thirty two ہو تو بتائیں then it will be dash at one degree Celsius one degree Celsius پر وہ کتنی ہوگی دیکھیں Vt is equal to three thirty two plus zero point six one into T ہوتا ہے T کی جگہ پہ one put کر دیں تو three thirty two plus zero point six one جب آپ ان دونوں کو add کریں گے تو میرے پیارے بچوں آپ کا جو answer آجے گا وہ three thirty two point six one آجے گا ٹھیک ہے very simple سا MCQ تھا اس کے بعد at what temperature the speed of sound would be ten times its value دیکھیں add zero degree Celsius تو وہی فارمہ T prime is equal to ten square T ten کا مطلب ten کا scale into T کتنے ہے zero degree Celsius کا مطلب ہے two seventy three Kelvin تو ten کا scale ہوتا ہے hundred تو یہ بنجے گا two seventy اور آگے آجیں گے two zero بھی تو Kelvin تو آپ کا answer بچو کیا بن گیا براگو shortcut apply کریں زندگی میں سکون حاصل کریں the relation for a speed of sound in any medium to and modulus of velocity will equal under root E over 4D answer the ratio of speed of sound in air at STP to the speed of sound in vacuum vacuum میں تو speed of sound zero ہوتی ہے نا speed of sound in air جو ہوتی ہے وہ آپ کو بتا ہے three thirty two meter per second ہوتی ہے تو three thirty two کو میں zero پہ ڈیوائیڈ کروں گا تو میرے پاس answer آجے گا undefined infinite answer آجے گا delta the ratio of speed of sound in solids to the gases to solid میں speed of sound آئے گی so your answer is greater than one if on entering a medium speed of the wave increases then its wavelength بچوں اگر اس کی speed increase کر گئی ہے تو یاد رکھے گا اس کی wavelength بھی کیا کرنی چاہیئے must increase کرنی چاہیئے تاکہ frequency same way which of the following tera meter of the wave do not change when it transmit from زیادہ ہوتی ہے بچوں dry to moist air جو ہوگی وہ less than one ہوگی پہلے بھی smc کی آیا ہم نے کیا ہے اس کے بعد بچوں next mcq the speed of sound does not depends upon pressure کے پر وہ depend نہیں کرتی اس کے بعد بچوں next due to high elasticity the speed of the sound is maximum in ہاں جی is maximum in solids اس کے بعد the speed of the sound in air at stp is 300 اگر air pressure کو double کر دے pressure کو ڈبل کیا ہے تو بچوں speed of sound کے پر کوئی vt is equal to 332 plus 0.61 into 30 تو جب بچوں آپ calculate 30 30 just اب اس کو multiply کر 0.61 سے add کر دیں تو میرے پیارے بچوں آپ کا answer آجے گا 350 meter per second آجے the temperature at which the speed of sound in air becomes double of its value وہ ہی جب آپ اس کو calculate کر یں تو آپ کے پاس یہ answer آجے گا 4 into 32 plus 273 32 plus 273 بچوں آپ نے کوئی پتہ ہے کہ اس کی value کتنی ہوتی of sound ہوتی ہے under root mass کی inversely proportional ہوتی ہے یاد دکھئے گا تو جس کا mass سب سے کم ہوگا اس میں speed سب سے زیادہ ہوگی تو ہائی ڈو جناب کا answer ہے اس کے بعد ratio of velocity of sound in air at 8 atmospheric pressure and at 1 at 2 atmospheric pressure by speed of sound to atmospheric pressure but maximum temperature کے اوپر رکھ دیا گیا ratio of their speeds is inversely proportional to mass to v1 over v2 kis کے برابر ہوگی under root m2 over m1 کے پیارے بچو تو آپ کی اس mcq آنسر ہے charlie next at what temperature the speed of sound in air will be same as that of the temperature of the speed of the sound in oxygen at 100 degree celsius بچو اب پہلی بات یہاں پر اس نے oxygen اور hydrogen دو different speeds کی بات کر دی ہے تو t prime is equal to n s k t e v v v v ڈیگری تھا ہم نے اس کو کلون میں ترور کر لیا اب ہائیڈروجن کا مولر میس کتنا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے اچھا اس کو فور کہیں گے اس کو سکسٹی فور کہیں گے تو یہاں سے ہم لوگ اس کو جب کلکلیٹ کرتے ہیں تو بچوں ہمارے پاس مائنس ٹو فورٹی نائن پوائنٹ سیون ڈیگری سیلسیس آنسر آجتا ہے ویری سیمپل ایم سی کیوں اٹھیننگ فور پوڈیوسیز ویڈیم میڈیم میڈیم چینج تو بچوں یاد دکھیں گا اگر میڈیم اگر ٹیمپلیچر چینج کر دیا تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ ویولیس میں تبدیلی آئے گی آئے گی کیونکہ ٹیمپلیچر کے چینج کرنے سے بیسیکلی وہاں پہ ان کی جو کمپریشن اور ایکسپین ریر فرکشن ہونے ہیں ان میں فرق آنا ہے تو ویولیس میں تبدیلی آئے گی تو بچوں اس کا آنسر ہے بی سپیڈ آف دا سونڈ ایر انکریزیز ویڈیم پریچر ڈیکریزیز ویڈیم پریچر انکریزیز ویڈی پریشن is independent of pressure is independent of temperature تو چلے آپ مجھے خود بتائیں سپیڈ آف سونڈ ایر انکریزیز ویڈی تیمپریچر یہ بات تو صحیح ہے ڈیکریز ویڈی تیمپریچر یہ نہیں ہے انکریز ویڈی پریشن یہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے انڈیپینڈ او پریشن یہ بات ہے اس کا مطلب ہے وان ور فور جو ہیں وہ آپ لوگوں کو کیا نظر آئیں گے ٹرو نظر آ رہے ہیں تو یہ آنسلیز ڈیلٹا بات ختم سب سے زیادہ سوڑی سوڑی میں تو اب بچو آپ کا جو آنسل ہے وہ کیا ہے سٹیل سی لیپلاس فارمولا انڈر او گیما پی اوبر ہو تھا چار دی آنسل ہے ایٹ وٹ ٹیمٹریچر دی سپیڈ اف سونڈ ایر بیکمز ون پائنٹ فائی ٹائمز وی فارمولا ٹی پرائم از ایکول تو ون پائنٹ فائی کا سکیر انٹو ٹوونٹی سیون پلس ٹو سیونٹی تھری تو میرے پیارے بچو جب آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس آنسل آجے گا اس کو ڈگری سیلسیس میں کروٹ کر لینا دیکھنے لگا لینا اس کے بعد بچو یہ ایم سی کے پہلے بھی آ چکا ہے کہ آپ نے ٹیمپریچر کو ڈبل کر دیا ہے تو ڈنسٹی نے ہاف ہو جانا ہے وان ایور ٹو آپ کا آنسل تھا اس کے بعد تیمپریچر کے اوپر ایسا ہوں گا تو دیکھیں وہی این سکیر ٹی ٹھیک ہے تو وان ایور ٹو کا سکیر این ٹو ٹی ہے ٹو سیونٹی تھری یہ ہے جب آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ٹو پوائنٹ ٹو فائف کو جب آپ ٹو سیونٹی تھری سے بیسکلی ملٹیپلائ کر رہتے ہیں تو آپ کا آنسل آتا ہے سیکسٹی ایٹ پوائنٹ ٹو فائف یہ بنتا ہے سیکسٹی ایڈ پوائنٹ ٹو فائف کیلون تو جب آپ اس میں سے ٹو سیونٹی تھری مینیس کر دیں گے تو یہ آٹومینٹیکلی بچو کس میں آجائے گا ڈگری میں آجائے گا تو یہ ڈگری میں جو آپ کا آنسر بنے گا یہ مائنس تو زیرو فور پوائنٹ سیون فائف ڈگری سیلسیس بن جے گا سو یہ آنسر بیٹا اس کے بعد میرے پیارے بچو نیکس ٹیم سی کیوں which of the following statement is wrong علم میں سے کونسی statement ہے کہتا ہے جو wrong ہے change in air temperature have no effect on the speed of the sound یہ ہے کھاچی مار دی پہلی option ہی wrong ہے باقی پڑھ لیجئے گا the velocity of the sound in air is not affected by the change in بچو کس کی پریشر کی ویسے اس کا کوئی افیق نہیں ہوتا for every two degrees Celsius horizon temperature the speed of sound increased by the key is equal to v node plus zero point six one t یہ فارمولہ ہے اب اگر آپ ہر t اس کو two degree rise کریں تو zero point six one کو جب آپ بچو ملٹی پلائے کرواتے ہیں کسے two سے تو آپ کا جو آنسر آتا ہے وہ one point two two آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو سپیڈ یہ اگر اس کو two سے ملٹی پلائے کروائیں گے ہر بار تو one point to speed of sound جو ہے وہ one point two two times بڑھتی جائے کرے گی پیور آنسر is ڈیلٹا بچو یہ ویسے کی density والا پہلے بھی ہم نے کر چکے تو اس کا آنسر ہے بچو alpha یہ ہم نے already کیا ہے اس کے بعد the ratio of speed of sound in nitrogen gas to that of the helium gas at three hundred kelvin دیکھیں کیا ہم نے یہ فارمولہ پڑا ہے speed of sound مکالنے کا under root gamma rt over m اچھا اب gamma جو ہوتا ہے یہ اب دیکھیں اس نے nitrogen اور hydrogen کی بات کی helium کی اب nitrogen جو ہے یہ ڈائی اٹومی gas ہے تو ڈائی اٹومی gas کے لیے gamma کی value seven by five ہوتی ہے جبکہ helium جو ہے یہ monotomy gas ہے اور اس کی value one five by three ہے پھر nitrogen کا مولر میس فورٹی ہے جبکہ helium کا کتنا ہے چار ہے rt rt سے کٹ گیا ٹھیک ہے جب آپ نے اس کو solve کیا تو اب آپ دیکھیں کہ اس کو solve کر لیں گے تو بچو آپ کے پاس جو overall answer ہے under root three by five اس کو calculate کرنے بس answer value put کر کے مطلب بس اب اس کو solve کرنے نا یار یہاں سے وہ تو آپ کر رہی لیں گے ماشاءاللہ اس کے بعد کہتا ہے بتائیں کس gas کے لیے جو gamma ہے وہ five by three ہوتا ہے ابھی آپ کو بتا کے آئے تھا monotomy gas کے لیے یہ اوپر بھی ہم نے use کیا تھا monotomy gas کے لیے five by three ہوتا ہے ٹھیک ہے speed of sound is maximum جس کا match سب سے کم ہوگا تو hydrogen answer ہے اس کے بعد کہتا ہے when the temperature of an ideal gas is increased from six hundred kelvin if the velocity or the sound of the gas becomes under root three times initial velocity the initial temperature of the gases بچوں دیکھیں ایک نہ بھی یہ فارمولا آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوئا ہے یہ والا بھی فارمولا ہے یہ آپ کے ٹیکسٹ بک میں جو example ہے اس کے مطابق میں نے اس کو solve کیا ہے بیسیکلی ٹھیک ہے یہاں پر اس نے آپ لوگوں سے یہ بولا ہے کہ جو speed ہے دیکھیں میں ایسے لکھ سکتا ہوں v initial over v final ٹھیک ہے is equal to under root initial temperature ہے t and final temperature ہوگا t plus اس نے بول دیا 600 آپ نے increase کر دیا اب final اس نے خود بول دیا کہ وہ under root 3 times ہے initial کے تو یہ initial initial سے کٹے گی تو one over under root 3 کس کے برابر آگیا t over t plus 600 تو جب آپ اس کو یہاں سے calculate کر لیں گے تو میرے پیارے بچوں آپ کا جو answer آئے گا وہ 27 degree Celsius آجے گا kelvin میں دیکھیں گے تو وہ 300 kelvin بن رہا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ degree میں جب اس کو convert کرتے ہیں وہ 27 degree بنتا تھا تو لوگ جی بچوں یہ آپ کا simple سا paper تھا انہائیت ہی آسان تھا بس آپ نے ایک shortcut جو temperature والا یاد دکھا آپ نے دیکھا وہ جگہ جگہ پہ اپلائی انڈ ہے اور یہی بس اور یہ یاد دکھے speed of sound کا under root temperature کے ساتھ direct relation ہے density کے ساتھ inverse relation ہے مگر اس کے روٹ میں pressure کے ساتھ اس کا کوئی effect نہیں ہوتا جبکہ mass کے ساتھ inverse relation ہے under root نہیں ٹھیک ہے تو یہ 4-5 چیزیں تھیں جن کی base کے اوپر یہ سارے MCQs بنے ہوئے تھے جس بچے کو یہ 5-6 چیزیں اچھے طریقے سے آتی ہیں gamma کی values آتی ہیں یہ سلاپلاس اور neuron کی فارملز آتے ہیں اس کے لیے یہ پیتر بہت ہی آسان تھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے maximum MCQs صحیح ہو گئے ہوں گے اگر کوئی چیز آپ لوگوں نے میسے پوچھ رہی ہو تو آپ بلا جھجک مجھے ورٹس اپ کے اوپر بھی میسیج کر سکتے ہیں 03204177299 یہ میرا نمبر ہے پتر ٹھیک ہے آپ لوگ میں سے easily کوئی بھی آپ کا کوئی question ہے کسی میں آپ کو problem ہے کوئی بھی مسئلہ ہے یا جس کا آپ کو method detail میں سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیونکہ یہاں پر کم time کیا سے ہم MCQs کو کم time میں discuss کرتے ہیں تو اگر اس کے علاوہ آپ نے کوئی چیز میں سے اچھے طریقے سے مزید سمجھ نہیں ہو تو آپ میں سے ضرور contact کر سکتے ہیں best of luck اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے